اسلام علیکم ایوریوان آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے والا ہوں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے تھے رات بھر روتے تھے اور وہ اتنا روتے تھے کہ صبح فجر کی آزان تک وہ دعا کرتے تھے اور روتے تھے اور بولتے تھے میری امت میری امت دوستو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اتنی دعائیں کرتے تھے اتنا زیادہ ہمارے لئے روتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آج کے مسلمان آپ دیکھو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آج کی دور میں یہ 21 صدی ہے جو بہت ایڈوانس ہے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ بے حیائی پہ در چکے ہیں بہت سارے لوگ غلط کاموں میں ہیں ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ان کی دعائیں کسی چیز کے بارے میں نہ تو پتا ہے نہ ہی وہ کچھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی بھول گئے ہیں سمجھ لو آپ کہاں پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ان کو یہ چیز ریالائز کروانا بہت ضروری ہے یہ ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے اتنے لوگوں کو شیئر کریں سو دیٹ انہیں بھی اس چیز کے بارے میں پتا چلے اور آپ کو اس چیز کا سواب دیں السلام علیکم ایوریوان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویڈیو ہے قرآن کلاس سورة الالمیدہ کل ہم نے دیکھا تھا سچائی کی طاقت اور سچائی میں کتنی پاور ہوتی ہے اور کیوں ضروری ہے سچ بولنا وہ ساری چیزیں ہم نے کل سیکھیں سنی سمجھیں اور آج دیکھتے ہمیں کیا کیا جاننے ملے گا تو لیٹس ٹار دکٹرن کے اوپر بات ہوتی ہے آپ الفاظ کے چناؤں کو نہیں دیکھتے ہیں دکٹرن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ اس طرح معاملات کو لینا شروع کر دیں تو پھر پورے کے پورے دین کی امارت دھڑام سے گر پڑے گی چونکہ ڈاکٹرن کے اوپر چلتا ہے پھر جب اس سے سخت چیزیں احادیث میں رپورڈ ہوئی ہوں تو پھر اس سے چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی معاملے میں اپنا اوپینین بھی رکھتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو پھر ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اکثر میرے بارے میں کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام کے مشاجرات کے بارے میں بولتا ہے میں جب ان کے بارے میں بول رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی رائے تو نہیں دے رہا ہوتا میں دونوں میں سے ایک پارٹی کا حصہ بن رہا ہوتا ہوں اگر میں حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں تو حضرت علی تو خلیفہ راشد ہے ہاں میں اگر نہ حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں نہ ان کے مخالفین کا پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی بن رہا ہوں پھر تو آگی بات ٹھیک ہے تو تمہیں الیڈی صحابی کی ساتھ دے رہا ہوں تو میں ایک موقع کو ڈاپٹ کیے میں ہوں تو اس میں میں پھر بات تو کروں گا سچائی کے ساتھ کروں گا میں نے تو بڑی ہلکی باتیں کی ہیں آپ ذرا صحیح بغاری میں حضرت عمارب نے یاسر کا خطبہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ لوگو اللہ نے تمہیں عزمائش میں ڈالا ہے ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یعنی کنفرم جنتی عورت لیکن اللہ اب عزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی یعنی حضرت عمارب نے یاسر حضرت سیدہ عائشہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہی تھی تو اب مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جو قرآن میں آئی ہے وہ تو سود کھانے والے کے بارے میں آئی ہے اب کسی شخص کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا اس سے بڑی بات کسی بندے کے بارے میں کی جا سکتی ہے اب یہ بات اگر ہم کوٹ کرتے ہیں تو ہم کو سیدہ عائشہ کی توہین نہیں کر رہے ہیں آخرت ان کی کنفرم ہے غلطی ہے غلطی کو غلطی کہیں گے اور یہ عمارب نے یاسر کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی صحیح بخاری میں ہی ہے کہ عمار کی رائے کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور دوسرا قرآن میں ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے اس لئے عمارب نے یاسر کہتے تھے کہ حکمران کی اطاعت بسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور ان کے خلاف خروج امیر المومنین کے خلاف خروج بسیکلی اللہ اور اس کے رسول سے جانگ ہے تو صحیح مسلم میں عدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو کوئی خلاف کھڑا ہو پارٹی اور جتھا بنا کے لڑائی پہ امادہ ہو تو اسے قتل کرتو وہ فتنہ ڈال رہا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں ہے سورة الوجرات میں اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے یہ معاملات پیورلی ایسے معاملات ہیں جو علمی ہیں لیکن ظاہر ہے اب فیس بک یوٹیوب کی برکت سے یہ پبلیکلی ڈسکس ہوتے ہیں اس لیے انصاف کا تقاضی ہے کہ اب ان چیزوں کو صحیح طریقے سے رزول کریں بے شک اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں لہم مغفرت وعجر عظیم کہ ان کے لئے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے والذین کفروا اور جو لوگ کفر اختیار کریں وَكَذَّبُوا بِ آیاتِنَا اور جھٹلائیں ہماری آیات کو اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ وہ ہیں دوست کی اچھا آیات کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا یہ بھی جھٹلانا ہے اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اپنی کروں گا اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے ہو سکتے ہیں آپ یہ کہیں گے کوئی یہ کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا کرتا تو ہے نا قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز کو قائم کرنا اور مشرقین میں سے نہ ہو جانا آپ جو نماز نہیں پڑھ رہا چاہے وہ کہہ کے نہیں پڑھ رہا یا بغیر کہہ نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے اور اگر کسی کو یہ وصفصہ ہے کہ آت کافروں کے بارے میں ہے پھر تو آپ کو قیامت تک کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اگر آپ نے قرآن کو کافروں کے لیے ڈال دیا اور آپ خود جنتی بن بیٹھیں اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتی فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا بسیقلی اس طرف اشارہ ہے کہ ذرا دیکھو یہ کوئی موڈزیں سے کم تھا کہ چاند لوگ تو مسلمان تھے اور پورا مکہ کافر تھا تیرہ سال تم آن زندگی گزارتے رہو اگر ان کافروں کو یہ پتا بھی ہوتا ذرا سے بھی بنیک پڑ جاتی کہ آندہ تیرہ سالوں میں انہوں نے رومان اور پرشین امپائر بھی اکھڑ دینی ہے اور پوری عرب کی عرب سلطنت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جانی ہے تو چاند درجن لوگوں کو وہ مار کے ادھر ہی کام ختم نہ کر دیتے لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی ان کو اسی چکر میں ڈالی رکھا کہ وہ کہتے تھے یار سوشل بیریئر کیونکہ سارے قریشی تھے چاہے وہ اوپر نیچے کے قبائل تھے لیکن قریش کے تو ہے تھے اگر بنو عدی تھا چھوٹا قبیلہ تھا قریش کا تو تھا بنو میہ اور بنو عاشم یہ ڈومیننٹ تھے تو حاشمی اگر کچھ مسلمان تھے باقی کافر تھے لیکن بہرحال وہ قبائلی کی وجہ سے وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کو نقصان بچایا تو عاشمی ہمارے قلاف ہو جائیں گے تو پھر ان کو یہ ہوتا چلو سو کرو ایک قریش تو ہے نا پھر حاج کے لیے مشرقین ارم وہاں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات ان کے لیے ہی بہت بڑا یہ بھی جنہوں پنجابی کے اندر میڑا ہوں دا سی کہ لوگوں میں یہ باتیں ہوں کہ یار یہ قریشی تو واپس میں لڑتے رہتے ہیں یہ تو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں مکہ میں جتنے مظالم ہوئے نا کسی قریشی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا آپ نہیں دکھا سکتے کہ عبد الرمان میروف کی کبھی پھینٹی لگی ہو یا سعید ابن ابھی وقاس کی لگی ہو بچارے غریب غریب لوگ غریب آج تک پیس رہے ہیں حضرت بلال حضرت خباب یہ غلام تھے بچارے ان کے لیے بھی رکم تھا تم سبر کرو اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر اگر ہم نے اس وقت اپنا ریٹیلیشن شو کینا تو یہ تو ساروں کو ختم کر دیں گے اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے مدینہ میں جا کے یہ کچھ ہو جانا ہے تو وہ تو چند درجن لوگوں کو مار کے کام ختم کر دے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا دماغ اس طرف جانے ہی نہیں دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک کے رکھیں پھر پریکٹیکلی کی واقعات ہوئے ہیں جو حضور الاسلام حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے ہیں جو مسند آمد میں آتا ہے نبی الاسلام سورہ یحسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے گزر گئے ہیں ان کو نظر بھی نہیں آئے پتہ ہی نہیں چلا ان کو پھر ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے نبی الاسلام ایک درخت کے نیچے ارام کر رہے تھے اپنی تلوار لٹکا کے تو ایک عربی شخص پینڈو آیا اس نے حضور کی وہ تلوار اتار کے آپ کے اوپر سونٹ لی سونٹ لی اس کی پوری ریٹیل دلائل و نبوہ امام بھائی حقیقی کتاب میں ملتی ہے اور کہا کہ محمد تمہیں مرسے کون بچائے گا انہوں نے کہا اللہ بچائے گا بس اللہ بولنے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے عاوزے تلوار ہی چھوڑ گی تو یہ اللہ نے روب تاری کیا تھا ورنہ مجھے بتائیں یہ کس لیول کا ایک کانفیڈنس ہے کہ ایک بندہ آپ کے اوپر تلوار تان کیا اور آپ نہاتے ہیں اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بچائے گا بچائے غزبہ تبو کے موقع پر حضور پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اللہ نے بچائے ہر موقع میں بچائے تو اللہ تعالی ماتا ہے یہ ہم نے ہاتھ روکے رکھے ہیں ورنہ تم شائع کوئی نہیں تھے یہ ایسا اللہ تعالی پردہ ڈال لیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں یہ کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی تو مبارک دعوت بہت بڑے لیول کی دعوت ہے اس کی تو ایکزیمپل انسانی اسٹری میں نہیں پیش کی جا سکتی میں اپنی اس دعوت حق کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر علماء نے آج سے دس سال پہلے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے تو انہوں نے تو پوری دنیا کے بندے کٹھے کر کے اکیڈمی کی انڈ سے انڈ بجھا دینی تھی وہ تو اس میں ریک کلاب ہے کہ لگایا ہے دس بھائی دس دے کمریج نیٹ تے چڑھا دیندہ ہے ادھیکڑی مسیطی ہے جتے جمعہ پڑھائے گا لیکن آج جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ وہ کیا کریں اگر ان کو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ مسجد تو آپ کی ہوگی لیکن اکیلے امامت کے مسئلے پہ آپ کھڑے ہوں گے پیچھے جتنے کھڑے ہوگے نا ان کے قائد و نظریات وہ ہوں گے جو علی بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ چیز حضم کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس مسئلے کو ختم کرو تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ڈالتا ہے لیکن اس کے لیے پھر کنفرنٹریشن کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہوگا نبیل اسلام نے مکہ میں پیسیو ریزیسٹنس کی ہے اجازت نہیں تھی کسی کو عزت بلال کو اگر تیل پہ اس پہ ریت کے اوپر لٹا کے پتھر ڈالا گیا نا تو یہ کہا گیا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے ورنہ تو آپ ایک بلی کو بھی ایک کمرے میں قید کریں وہ بھی جھپٹ پڑتی ہے بندے کے اوپر یہ کون سے لوگ تھے کوئلوں پہ لٹایا تو لیٹ گئے ہیں حکم یہی تھا جو سورہ انسان میں آیا ہے کہ مکہ میں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے تم پہ کوئی بھی ظلم ہونا برداشت کرنا ہے اب انہوں نے ظلم برداشت کر کر کے ان انٹینشلی جو باقی کافر تھے ان کے پر دھاگ ڈال دی کہ یار یہ اتنے مضبوط ہیں اپنے ایمان میں کہ اتنی تکلیفیں سہر ہیں اور ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ ان کے سچ پہ ہونے کی دلیل ہیں یہ رو پڑ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت سجھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس دعوت کو اٹھاتا ہے جو سچائی کی دعوت ہے یہ حقیقت بات ہے توفیقِ الائی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ورنہ آپ جتنے مرسے رسورسز پھونک دیں اب ہزاروں لوگ لگا دیں کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں اس وقت دیوبند کے تقریباً پچاس ہزار مدارس ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ ریجسٹرڈ علماء ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرمان کے آت پر بیعت کی ہوئی ہے لیکن آپ ان کے سارے علماء کی بیورشیف جمع کر لیں گھرے ان کے تو کروڑوں میں فالورز ہیں تو وہ بھی نہیں دیکھتے وہ بھی نہیں فالور کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لے کے چلنے والا ہے رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا یہ تھا میرا ریاکشن آن قرآن کلاس بہت زبردست ویڈیو تھا جس طرح سے انہوں نے سمجھایا جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا آج بہت اچھا تھا ای ہوپ آپ سب کا رمزان کے روزے بہت اچھے سے جا رہے ہوں گے اور آپ اچھے سے روزے رکھ رہے ہوں گے اور دعا کریں ضرور ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے جی سو گائز تینکی سو مچ بابای تیکیر سو گائز سو گائز